آئے سیدھے رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس سمیں دو خاص مہمان موجود ہیں بی جی پی کی پروکتہ ہیں پردیب بھنڈاری جی وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل این کے نیتہ ہیں ڈاکٹر ارشاد احمد خان وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد صاحب میں پہلے آپی کے پاس آ رہی ہوں اور ایک کہاوت ہے سر بڑی مشہور کہاوت کہ بلی کو خواب میں بھی چھیچڑے ہی نظر آتے ہیں وہی حال پاکستان کا ہو گیا ہے انوچھے تین سو ستر کو لے کر بہت شکریہ میں یہ کہوں گا کہ جیسے جیسے مودی سرکار بے نکاب ہو رہی ہے اس کی گھبرات صاحب ظاہر ہو رہی ہے اگر ہمارے خوالے آسیف صاحب نے بیان دیا ہے تو مظلوموں کے لیے دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مسلسل پاکستان تو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں ناؤل غاندی بھی کشمیریوں کے لیے بولتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے اگر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا برائی ہے تو ہاں مظلوم کے ساتھ کریں پھر یہ برائی ہمیں منظور ہے کہ ہم مظلوم پر ساتھ دیں گے کشمیریوں پر ساتھ دیں گے کون سے مظلوم یہ مونگیری لال کے حسین سپنے آپ کے ٹوٹتے کیوں نہیں میں نے تو پہلے ہی کہا کہ بلی کو خواب میں بھی چھیچڑے ہی نظر آتے ہیں بھئی آپ کی حالت ہے چناؤ ہوئا ہے کل جب کشمیر میں بتا ہے آپ کو ووٹنگ کتنے پرسنٹیج ہوئی ہے لوگ تندر کتنا مضبوط ہے ہمارے ہاں جانتے ہیں آپ ایک لمحہ مجھے دیجئے پھر آپ بولتی رہیے گا میں یہ کہوں گا مظلوم وہ لوگ ہیں جن کو گڑے میں زفن کرتے ہیں سو سو دو سو لوگوں کو فیملیز کو اور دوسری بات یہ ہے اگر الیکشن کرانا ہی تھا تو آزاد الیکشن ہوتے وہاں سے آرمی کو ہٹاتے رنجلز کو ہٹاتے اور کشمیریوں کو آکھے رائے دہی دیتے ہیں نہ کہ وہاں آبادکاری کرتے ہیں آپ ہندوستان سے لاکر کے ناکھوں کروڑوں گوٹ آپ نے بنوائے وہاں کیوں بنوائے کہ آپ نے دکھانا یہ ہے کہ کشمیری ہندوستان کے ساتھ ہے کشمیری کبھی ہندوستان کے ساتھ الات نہیں چاہتے وہ ہمیشہ یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کشمیریوں کو آزاز کر کے دیکھئے آپ جتنے مردی نعرے مت لگائیے آپ دہشتگردی وہاں سے بند کیجئے وہاں سے اپنی دہشتگردی جو آپ نے ان کو بندی بنایا وہ بند کیجئے اس سے زیادہ میں میں آپ کو سننے ہی سکتی ہوں کیونکہ جب آپ یہاں پر جب آپ یہاں پر قبروں کی بات کرتے ہیں سر تو کہی ایسا تو نہیں بلوچستان کا آپ کے دماغ میں خیال آ رہا ہوں کیونکہ بلوچستان میں اسی طریقے سے آپ لوگ جو ہیں وہ قبروں میں گار دیتے ہیں نا سر وہاں پر اندولنکاریوں کو جس کو لے کر بلوچستان میں لوگ جو ہیں وہ سڑک پر اتر کر آپ لوگوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں سر دکت یہ ہے کہ وہ بلی کے خواب میں بھی چھیچڑے بلی کے خواب میں بھی چھیچڑے ارشاد احمد صاحب اب ذرا رکیے اب ذرا رکیے یہ ہمارے ساتھ پردیب بھنڈالی جی موجود ہیں پردیب جی یہ پاکستان تو وہ کہتے ہیں نا کہ سدھرنے والا نہیں ہیں کتنی بھی آپ کوشش کر لو لیکن غزب یہاں پر دیکھنے کے لئے مل رہا ہے کہ بھارت میں چناب ہو رہا ہے اور کانگریس نیشنل کانفرنس گڑ بندھن کو سمرتن دینے کے لیے پاکستان پی اے میل این اور وہاں کے منتری جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں سر مضلوم کا ساتھ رومانہ جی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو آتنگستان ہے اور اس کی حالت اسی لئے خراب ہو چکی کیونکہ پرداد منتی نرین نمودی جی کے اندر میں بھارت نے اس کو ایک پسڈی ملک کی طریقے سے رکھ دیا ان کو بلوچستان کی چنتہ کرنی چاہیے اور کچھ ہی سمیں میں پیو کے جو ہیں وہ بھی بھارت کے اندر آ جائے گا تو یہ اس پر گھبرائے نہیں پر دکھ کی بات راہول گاندی کی طرفداری کر رہے ہیں اور آرٹیکل 370 پہ جو پاکستان کا سٹینڈ ہے وہی راہول گاندی کا سٹینڈ ہے وہی اینسی کا سٹینڈ ہے اور رومانہ جی آپ یاد کریں جب آرٹیکل 370 تھا اس کی آڑ کے اندر زمو کشمیر کے اندر پتھر باجی ہوتی تھی آتنگ پلائے جاتا تھا تو پاکستان کیا کانگریس و نیشنل کانفرنس کو اس پروکسی استعمال کر کے ایسا واپس سے کرنا چاہتا ہے دوسری بڑی بات ہے رومانہ جی ایک بار کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے پر ملٹپل بار جب دونوں کے سور ملتے ہیں تو سوال پوچھا جاتا ہے کیا ان کے بیچ میں کوئی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے یہ پاکستان کا کھوکار آتنگوادی آفیس سعید یہ ہمارے دیش کے اندر گوشت آتنگوادی ہے اس نے دوہزار سولہ یہ آدمی اسلام میں کانگریس پارٹی کو بیک کرنے کے لیے جب دیش میں سپورٹ نہیں ملتا تو یہ پاکستانیوں کا سپورٹ لے رہے ہیں ان کو کہیے جمہو کشمیر کے اندر ہسٹارک بوٹنگ بھی ہے تو یہ جو پاکستان کے وقتی آئی ہوئے ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ بھیک کا کٹورہ لیجیے اپنے دیش کے اندر اپنی ایکانومی کو سنبھالی ہے ہندوستان ارتیویوستان میں ٹاپ پہ بڑھتا جا رہا ہے آپ کے خواہ بھی رہ جائیں گے آپ ہو سکتا ہے تو کانگریس پارٹی کے ساتھ الائنس کر لیجیٹ کچھ نہیں ہونے والا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ چوہیں ہیں جو دوبک جاتے ہیں بل میں اور ان کو پتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ گھر میں گھس کر مارتا ہے یاد ہے نا ارشاد صاحب اچھا سنیے تو ابھی وہ آتنگوادی کی تصویر جب پردی بھنڈاری دکھا رہے تھے تو بڑا آپ کا خون کھول گیا سر جانتے ہیں نا ایک ایک معصوم انسان کو مارنا مطلب پوری انسانیت کا قتل کر دینا اور یہ وحیر کنے گار ہے پردی بھنڈاری دکھائیے ذرا دوبارہ اس آتنگوادی کی تصویر جو آپ کے ہاتھ میں انسانوں کو آپ قتل کرا رہے ہیں انسانوں کو آپ مروا رہے ہیں دیکھئے یہ ایک عظیم شخصیت ہے یہ آتنگوادی ہے سر جسے دنیا آتنگوادی کہتی ہے اور بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو یہاں ناشرل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر عظیم شخصیت بتا رہے ہیں آپ کی پول کھول رہی ہے سر آپ کی پول کھول رہی ہے جنہوں نے آپ کی آپ کی نیدیں اڑائی ہوئی ہیں آپ کے نیشت گردوں کو یہ مرواتے ہیں ہم بھارتے ہیں یہ حافظ سعید عظیم مجاہد ہے ہم نے تو اوقات دکھاتی ہے سر پاکستان پاکستان اب ہمت نہیں کر پاتا ہے ہم نے تو دکھا دیا کہ ہم بولی اور بولی ساتھ ساتھ چلائیں گے نہیں بہت کوشش میں تھے نا آپ کسی طریقے سے چرچہ کے لیے آ جائیں ہندوستان کے نیتہ بڑے میوٹے آپ لوگ بھیج رہے تھے سر بڑا لال کالین آپ لوگ ہمارے لئے بچھا رہے تھے ہم نہیں دیتے سر بھاؤ ایسے دوگلے لوگوں کو سر ہم بھاؤ نہیں دیتے اور خاص طور سے ایسے چھو کو ہم بھاؤ نہیں دیتے سر جو بس دم دبا کر بھاگ رہی جانتے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پردیف کے پاس چلتے ہیں آئیے پردیف رومانہ جی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں ان کی باکلات سمجھ سکتا ہوں کیونکہ سرکل سٹرائب جو اندوستان نے کری تھی دنیا ور میں گوبے تے بیٹ کا کٹوڑا لے کے اور دنیا کو کنونس کرنے کے لئے کوئی دنیا میں ان کو نہیں سوڑا جو انہیں بالا سوڑ کیا تب بھی ان کی حالت خراب ہو گئی تو ان کی حالت خراب ہے ایک نومکل ان کی حالت خراب ہے آتمکواس کی سرگمہ پاکستان آج دنیا میں کوئی اس کی بات نہیں مان رہا ہے میں ہوں شہر اپنے ملکہ اگر لے ایک اور سرجیکل سٹرائک بھی پاکستان کو مو کی کھلائی کی آگر بھی مو کی کھلائیں گے اس سمجھ پاکستانی آپ کی چرپائی اُلٹی ہو گئی ہے اپنے زبان تھوڑی سی کنٹرول میں رکھئے ارشاد صاحب سنتو لیجے ارشاد صاحب سنتو لیجے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ارشاد صاحب سنتو لیجے بہت اچھا لگنا ویسے مجھے جس طریقے سے آپ کانگریس کو تاریخ کر رہے ہیں ویسے بھولیے گا مت یہی کانگریس سرکار تھی جس میں پاکستان کے دو ٹکڑے کیے تھے یاد ہے آپ کو دو ٹکڑے کس نے کیے تھی انس سو اکتر میں یہی کانگریس سرکار سر اور آج بھلے ہی آپ ناشترل کانفرنس اور کانگریس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں سر لیکن میں اتنا بھی بتا دوں آپ کو چاہے ناشترل کانفرنس ہو یا کانگریس سب پاکستان کو صلاح دے رہے ہیں پاکستان کے ماملے میں دخل دو یہ سر بخلا گئے کہ جس طریقے سے لوگ تطر مضبوط ہوتا ہوا جمعو کشبیر میں بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے اسی کے پیچھے بخلا ہٹ ہے کیا آپ کو آپ کی اوقات یاد دن آتا ہوں دیکھ آپ نے مانا کہ پاکستان کو دو نقص آپ نے کیا تو آج بنگالی جب کہنا شروع ہوئے ہیں آپ کی بخلات نظر بخلات کو کبھی آپ آبی دہشت گردی کر رہے ہیں کبھی آپ خالی خاص بیان دے رہے ہیں کبھی آپ کو کتنی تقلیف ہوئی ہوگی ہوگی کہتے نا زخم پر نمک چھڑک نا میں نے یاد دلا دی آپ کو کیسے دو ٹکڑے پاکستان کے 1971 میں ہوئے اور ہندوستان میں اس سمی کانگرس کی سرکار تھی یہی راحل گاندھی جن کی آپ تاریف کر رہے ہیں سر انہی کی دادی اس سمی پر اندرا گاندھی تو یاد آگیا ہوگا آپ تو زخم پر وہ جب نمک چھڑکا جاتا ہے سر تو اس کا درد کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ہاؤ بھاو سے سمجھ پا رہی ہوں کوئی بات نہیں سر سر پر بھنڈاری کو لے سنی پھر جواب دیجے گا رومانہ جی میں یہ پاکستانیوں کی باک سمجھ سکتا ہوں انہون من سے گھبرائے ہوئے ہیں ان کے سب وہاں پہ گھر میں بیل میں بیٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا پتہ کونسا انہون من جو ہے ان کے کسی ایک آتنکوادی پہ حملہ کر دے جس سر پہ بیٹھا کے پھرتے تو سمجھ میں سمجھ سکتا رومانہ جی بھائی آرام سے پاکستان نہیں ہے تم ہندوستانی چینل میں ڈیبیٹ کر رو پاکستانی چینل میں جا کے ایسی باتیں کر شانت رو اندوستانی چینل کے اندر تم ڈیبیٹ کر رو شانت رو تیسری میں سمجھ سکتا رو پاکستان بھیک کٹو رہا ہے ان کے پاس کھانے کے کھانے کو کھانا نہیں ہے اور پیسے نہیں ہے آج IMF اور ورڈ بھائن کا لون اٹھا دے پوری کی پورا جو ملک ہے یہ ڈیٹ میں پڑ جائے گا چین کے پیسے پر پھننے والا پاکستان اور پاکستان اور سیف آتنگ کو آگے پھلا رہا رہا یہ گھبرائے اسی لئے ہوا ہے جمہو کشمیر اور دیش کے کسی بھی کونے میں اس کے آتنگ کی فیکٹری نہیں چل رہی پہلے چل میں ووٹ ڈالائے نا سار انوچھ 370 ہٹنے کے بعد پہلا ویدھان سب چناؤ اس کے پہلے چل کا مددان 60 فیصدی سے زیادہ پاکستان کی آتنگ کی دکان کا جمہو کشمیر میں شٹر ڈاؤن ارشاد صاحب میں دیکھ یہ رہا ہوں آپ کی بے بسی پہ لون کے نمبر پہ ہم کتنے نمبر پہ اور آپ کتنے نمبر پہ آپ کتنے تباہ شدہ ملک ہے آپ ملک بہت بڑھا ہے آپ کی عبادی بہت بڑی ہے آپ کا لیڈر آپ کو کس طرف لے کر جا رہا رہا ہے جب بلکل تباہ ہو چکے ہوں گے خالستان اپنی اپنی ازادی حاصل کر رہے ہوں گے اگر یہی حکومت رہی جال سازی کے ساتھ آپ لوگوں نے دوبارہ سے اس حکومت کو بنائے جال سازی سے بنی ہے اگر کانگرس کے ساتھ ڈھاندلی نہ ہوتی چائے پہ چائے کافی چائے کافی کافی جو انسان کافی کافی مطلب جس طریقے بینا سی پیر والے باتیں اس کل کے بارے میں سلامی چھکی ہوئی نظر آ رہی جس کے ساتھ دوستی بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے اس کے لیے رومانہ جی میں ان کی باکلا سمجھ سکتا ہوں ہندوستان نے ابھی کچھ سمیں پہلے انڈس وارٹ ٹریٹی کے اندر بھی امنی منٹ کی بات کری ہے تو یہ باکلا آئے لوگ ہیں اور یہ جیادہ کریں گے ان کو سمجھائی ان کے دو تکڑے ہو چکے آنے والے سمجھ میں اور ان کے ٹکڑے ہو جائیں گے تو یہ اپنے دیش کو سمجھ ہمارے ساتھ پاکستان کی باکلا ہاتھ جس کی باکستان 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 لیکن پوری طریقے سے فلاپ ہوتا ہوا یہاں پر نظر آ رہا